میں آزم خان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا زبان سمال کے آپ کی زبان بہت لمبی ہے اور کئی بار اتر پردیش کی جنتہ نے آپ کی زبان کے وجہ سے اکھلیش یادف اور مولائم سنگھ یادف کو سبق سکھایا ہے جس طرح کی بھاشاہ انہوں نے بولی پہلے تو اس دیش میں سمپردائی ایک تناؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں آزم خان ابھی رام نومی ہے اس کے افسر پر ہم ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہیں میں نے خود ٹویٹ کر کے دیش واسیوں کو رام نومی کی بدھائی دیئے اور آزم خان بجرنگ بلی کا نام بجرنگ علی کر رہے ہیں یہ کس طرح کی بھاشاہ ہے اور دوسری طرف حضرت علی کے نام کے آگے بجرنگ علی کر رہے ہیں آج جماعت العلمہ ہند ہو یادارالعلوم دیوند ہو یہ ہر وشے پر بولتے ہیں آزم خان نے جس طرح سے ہندو اور مسلم دھرم دونوں کا اپمان کیا ہے اس کو لے کر وہ خاموش کیوں ہیں یہ میرا ان سے سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ مانتی ہے کہ جتنی بوکھلاہٹ وہ دکھائیں گے ہمارے ویرودھی دل کے نیتا جنتہ اس کا جواب دے گی کیونکہ پرثم چرن میں ہی لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ پورے دیش میں موڈی موڈی ہو رہا ہے پرثم چرن میں ہی دیکھ لیا ہے کہ اگر سماجوادیوں کا بسپا کا کانگریس کے ٹیبل پر کوئی جان نہیں رہا ہے تو کیا ہم پکڑ پکڑ کے اس کے ٹیبل پر بھیجے لوگوں کو ان کے ٹیبل پر ٹیبل سنسان دکھتا ہے اور بی جے پی کے ٹیبل پر جنتہ کی بھیڑ دکھتی ہے وہ لوگ مان چکے ہیں کہ اس بار دیش کی جنتہ نے من بنا لیا ہے کہ نرندر موڈی جی کو پردھان منطری بنائیں گے اور سب سماج کا ساتھ ہمیں ملا ہے لیکن میں یہ کانگریس پر عاروپ لگاتا ہوں کہ جتنے جتنے بیان آج بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا شریف نرندر موڈی جی کے لیے اور عمد شاہ جی کے لیے جتنے بیان دیے جا رہے ہیں وہ سب راہل گاندی جی کے اشارے پر دیے جا رہے ہیں اور اس کا جواب ووٹ کے ذریعے اس دیش کی جنتہ دے گی